اور سارا یہ دیکھیں نیچے والا بھی بلکل ختم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے کالا ہوگا اس کی جڈ ٹھیک ہے اور اوپر والا بھی سارا ختم ہے اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپاس کے اندر جن بھائیوں کو ڈیلے نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے تو بھائی ڈیلے کا ایک ایسا میں آپ کو حال بتانے والا ہوں جس سے نہ صرف ڈیلا جڈ سے مرے گا اس کے جڈ تک گال جائے گی بلکہ وہ ہے بھی بہت زیادہ سستہ ایون کی آپ کو گلیفوسیٹ کی نسبت بھی یہ فارمولا بہت زیادہ سستہ پڑنے والا ہے ایک پورڈیکٹ ہے بائر کا سن سٹار گولڈ اس کے حوالے سے میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ سن سٹار گولڈ جو ہے نمو میں فلات کر رہا ہوں اور سپری بھی کر رہا ہوں تو رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس کو جب میں نے فلات کیا تو فلات میں تو بھائی کوئی مجھے مزا نہیں آیا مطلب ڈیلا تھوڑا بہت مرجایا ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں نے بھائی اس کا سپری کروایا تو بھائی میرے سوچ سے بھی زیادہ رزلٹ آیا یہ ابھی صرف ایک اکڑ میں ہم نے کروایا اور یہ ہمارا فسٹ ایکسپیرینس تھا اور اس میں تو پہلے تجاربے میں تو بھائی اس کے رزلٹ بہت زیادہ بہت زیادہ اچھا ہے لیکن اس میں ہم نے کروایا کیسے وہ جو پچاس گرام کی پوری آتی ہے سن سٹار گولڈ کی اس کو ہم نے آٹھ ٹینکیوں کی سپری بنوائی اور ہر ٹینکی کے اندر ہم نے پچاس اسی گریفو سیٹ کو ایڈ کیا کپاس ہماری پچاس سے پچپن نین کی تھی جب ہم نے سپری کی تو اس میں شیٹ ہم نے لگائی نیچے جو چھوٹی گول شیٹ آتی ہے سفیاد رنگ کی وہ گول شیٹ لگا کے ہم نے سپری کر دی اور رزلٹ جو ہے وہ آپ آج ہیں یہاں پہ وہ ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی بڑا ہی زبردہ سے رزلٹ آیا یہ دیکھیں کچھ توڑا بہت بچ بھی گیا ہے جہاں پہ شاید نہیں صحیح پڑا اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بچ گیا لیکن جہاں پہ صحیح یہ پڑ گیا ہے نا یہ دیکھیں ایسے تو گلافو سیٹ سے بھی نہیں سوکتا یہ دیکھیں جی یہ جڑ سے گل چکا ہے بھر اس کی نیچے جڑ بھی گل گئی ہے ایسا کمال کرزلٹ آیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر نیچے یہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ یہ جس سوانکی کے اوپر پڑا ہے تو سوانکی کو بھی اس نے جو ہے نا وہ جلا دیا لیکن سوانکی کی دوبارہ پھوٹ ہوئی ہے لیکن یہ ڈیلے کی پھوٹ نہیں ہوئی مزے کی بات یہ ہے ڈیلہ بلکل جڑ سے ہی ختم ہو گیا ہے تو آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں پچاس ساٹھ دنی کے اگر آپ کی کھپاس ہے تو اس میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور یہ سستہ بہت ہے کیونکہ چھے سو روپے میں آٹھ ٹینک کیونکہ آپ کا سپریہ بن جائے گی اور صرف پچاس اسی گلافوسیٹ آپ اس کے اندر ایڈ کر کے شیٹ لگا کے اوپر نیچے یہ دیکھیں بیٹھ کے اوپر بھی ہوا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بیٹھ کے نیچے بھی ہوا ہے اور سارا یہ دیکھیں نیچے والا بھی بلکل ختم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے کالا ہوگا اس کی جڈ ٹھیک ہے اور اوپر والا بھی سارا ختم ہے باقی یہ کچھ بچ بھی گیا ہے شاید یہاں پہ سپریہ صحیح سے نہیں پڑا یہ جو بلکل تنے کے ساتھ بچا ہے یہاں پہ سپریہ اس نے صحیح سے نہیں پڑا باقی اس کے اوپر میں مزید ایکسپیرمنٹ کروں گا اور اس کے اوپر مزید میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ ڈیلا جو ہے نا یہ بہت بڑی سردرد بنا ہوا ہے اس وقت کپاس کے کاش کروں گے بلکہ اور بھی بہت سارے فصلوں میں لیکن اور فصلوں میں بلکل نہیں کروں گا کیونکہ ان فصلوں میں میں نے اس کا کوئی ایکسپیرمنٹ نہیں کیا لیکن کپاس کے اندر اس کا ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور یہ پہلا تجربہ ہمارا بہت کامیاب ہوا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں تجرباتی طور پر کریں شروع میں آپ تھوڑی تھوڑی فصل کے اوپر کریں چار کنال دو کنال کے اوپر اگر آپ رزالٹ سے سائٹسفائیڈ ہو جائیں تو آپ پھر بڑی فیلڈ کے اوپر بیس اکڑ پچھاس اکڑ سو اکڑ کے اوپر اس کو کر سکتے ہیں اور بیٹی کارٹن والوں کے لیے یہ ایک بہت زبردست پروڈیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات بھئی اتنی زیادہ محنت کی ہے تو ایک لائک تو کر دو یار کون سا آپ کا زور رکھتا ہے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو چینلل ضرور سبسکرائب کرو انشاءاللہ اس کے علاوہ ہماری جو کارٹن کے فرٹی لائزر پلان کے اوپر مختلف ریٹیوں کے اوپر وائٹ فلائی فنگس کی کنٹرول کے اوپر جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا جب آپ نے وہ ویڈیوز دیکھیں اور آپ مجھے دعائیں دیں گے اور انشاءاللہ ہماری معلوماتی ویڈیو سے آپ کی فی اکڑ پیداوار میں یقینی اضافہ ہوگا مجھے ذلکرن چٹھا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ